اعوذ باللہ من شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بہدوں کو خوب جانتا ہے بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو واجہ حالہ کے کائناتیں موضوع سامین اکرام آپ اپنے موستیم نکاش کو سن رہے ہیں آج اس موضوع کے ساتھ حاضرِ خدمت ہوں وہ موضوع ہے تاثب کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں موضوع سامین اکرام تاثب ایک سماجی اخلاقی اور معشرتی بیماری ہے تاثب ایک سماجی معشرتی اور اخلاقی بیماری ہے موضوع سامین اکرام تاثب انسان کو کھوکلا کر دیتی ہے تاثبات افراد اقوام اور معاشرے کو اپنی لپیڈ میں لے لیتے ہیں یہ ایک ایسی آفت ہے موضوع سامین اکرام جب یہ بڑھتی ہے اور جب یہ پھیلتی ہے تو یہ انسانوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے تاثب معاشرے کے اندر تباہی بربا کرتے ہیں تاثب معاشرے کے اندر نفرت کو ہوا دیتے ہیں تاثبات کی ہوا جب چلتی ہے تو اس کی لپیڈ میں تعلیمی آفتہ لوگ بھی آتے ہیں غیر تعلیمی آفتہ لوگ بھی آتے ہیں معذب لوگ بھی آتے ہیں غیر معذب لوگ بھی آتے ہیں دیانتدار بھی آتے ہیں غیر دیانتدار بھی آتے ہیں حتیٰ کہ تاثب جب کسی بھی معاشرے کے اندر جب اس کی ہوا چلتی ہے جب یہ معاشرے کو اپنی لپیڈ میں لیتی ہے تو یہ اس معاشرے کے اندر غرور کو پڑھوان چڑھاتی ہے یعنی کہ جو تاثب ہے یہ غرور کا سرچشمہ ہے اور یہ ظلم کو تحریک دیتی ہے یہ نفرت اور بدانوانی کا بہت بڑا سواب بنتی ہے موزر صاحبی نے گرام جو معاشرے تباہ ہوئے ہیں جن معاشروں کے اندر تباہی برپا ہوئی ہیں ان کی ہسٹری کو اگر سٹڈی کیا جائے تو وہ بنیادی تو جو معاشرے تباہ ہوئے تھے تو ان معاشروں کی تباہی کی پیچھے جو ایک وجہ تھی وہ تاثب بھی تھی تاثب بنیادی تو وہ زمانے جہلیت کی بدوار ہے تاثب اگر دیکھا جائے تو تاثب شدت پسندی اور انتہا پسندی کا دوسرا نام ہے اور یہ نفرت تفرقہ گمرائی بغض کو بڑھاوا دیتے ہیں اور تاثبات جو ہوتے ہیں یہ حق اور انصاف اور اصول پسندی کے دشمن ہیں یعنی کہ جہاں پہ تاثبات کا راج ہو جاتا ہے جہاں پہ جو تاثب جو ہوتے ہیں ان کی گرفت ہو جاتی ہے کسی معاشرے کے اندر تو وہاں حق اور انصاف اور اصول پسندی کی بات پھر ختم ہو جاتی ہے تاثب اند جوش تفانی جذبات اور جو پیش کی فیصلے ہوتے ہیں ان کا دوسرا نام ہے یعنی کہ تفانی جذبات ہیں کسی جو ہم جذباتی ہوگئے ہیں کسی اچھی بات کو نہیں مانا اور ہم نے کسی بات کو سنے بغیر ہم نے اس پہ پیش کی جو ہے ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ قائم کر دی ہے تاثب چاہے وہ گروہ کا ہے جماعت کا ہے قبیلے کا ہے یہ فرقے کا ہے اور نسل کا ہے یہ کسی جگہ بھی بایا جا سکتا ہے اور اگر تاثب کے باعث انسان افراد سے جو تلق میں جو ہوتا ہے وہ اس چھدت بزاند ہوتا ہے افکار کے حوالے سے اس کے اندر انعراف کی روش اپنا لیتا ہے تاثب کا جو مارا انسان ہوتا ہے وہ رواداری افہام اور دفیم اور مختلف جو افکار ہوتے ہیں جو مختلف جو فکریں ہوتی ہیں ان کو قبول کرنے پر امادہ نہیں ہوتا تاثب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے وہی حق ہے ایسا انسان حقیقی حق قبول کرنے پر امادہ نہیں ہوتا دلائد اور شوائد ایسے انسان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتے محضرت سامین اکرام آپ نے اپنے گدو نوا کے اندر یہ چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ جو شخص تاثب کا مبتلا ہے جو تاثب میں مبتلا ہوگیا ہے وہ لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو جتنے مرضی آپ دلائد ہیں جتنے مرضی شوائد ہیں لیکن وہ ساری چیزوں پہ آنکھیں بند کر کے وہ من اور ایک ہی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو وہ سوچے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ذہن میں وہ درست ہے من کی سارا گزارا خلط ہے یاد رکھئے ہر تاثب نفرت اور عبدعوت کی آگ کو بڑکاتا ہے یہ جو تاثب کے نعرے ہوتے ہیں یہ تباکن ہوتے ہیں انسان جس دو محول میں پڑتا ہے جس محول میں اس قسم کے نعرے کو بڑاوا دیا جاتا ہے اس طرح کے نعروں پر پلے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیشہ تاثب کے اسیر ہوتے ہیں مرد ہوں یا خواتین ہوں جس میں بھی تاثب ہوگا وہ سماجی تلقات کے انتشار کا باعث بنے گے تاثبات سے اتحاد اور الفت کی جو روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نفرت اور تفرقہ کی فصل جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے اسی طرح انسانوں کی جو سلائتیں ہوتی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں وسائل کمزور پڑ جاتے ہیں معاشروں کے اندر عدل و انصاف کا کوئی نام لینے والا شخص نہیں رہتا وہاں بے ظلم زیادتی اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا رواہ جوتا ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو تاثبات کی بیشمار قسم کی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں دوسروں کو حقیر جاننا کم تر سمجھنا انہیں برحق نہ ماننا ان کے حقوق کو تسلیم نہ کرنا یہ ساری جو اقسام ہیں یہ جو ساری اشکال ہیں یہ تاثبات کی علامات ہیں باسلائیت انسان پر مطلقہ افراد کو ترجیح دینا بھی بطری قسم کا تاثب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کسی سسٹم کے اندر کسی آدارے کے اندر ایک شخص بڑا باسلائیت ہے بڑا کام والا ہے چاہے وہ کوئی بھی کارکون ہے کام کرنے والا فٹی کے اندر سکول کے اندر یونیسٹری کے اندر کسی معاشرے کے اندر گھر کے اندر لیکن ہم اس جو باسلائیت شخص ہے اس کی جو مطلقہ افراد پر ہم ترجیح دینے کے ترجیح دینے کے مقابلے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی لیک پولنگ کرتے ہیں ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں محضرت سامین اکرام تاثبات کا اظہار بدزوانی اور بدکلامی سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات انسان تاثب کے باعث دوسروں سے جو میل جو ہوتا ہے وہ بند کر دیتا ہے سیاسی نظریات اور اقاعد کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں محضرت سامین اکرام ہمارے ملک کے اندر دیکھیں جو ہمارے سیاسی نظریات ہیں ہمارے جو اقاعد ہیں جو ہمارے نعرے ہیں اور بعض لوگ مذہبی صداعی بلند کر کے فرقے جماعتوں اور گروپ پیدا کر دیتے ہیں تاثبات امتیاز درجہ بندی جاریت قتل اور خون ریزی تک ہمیں لے جاتے ہیں محضرت سامین اکرام یہ دیکھ لیجئے کہ فرقہ ورائیت کتنی عام ہے ہر فرقہ دوسرے فرقے کو وہ مشرب کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر آج تاثب کتنا پھیل چکا ہے ہمارے تاثب ہمارے پاس کتنے متصب جو ہیں وہ لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اتنے زیادہ وہ تاثب کرنے والے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ سیاسی نظریات کو دیکھ لیجئے عقاعد کو دیکھ لیجئے نعروں کو دیکھ لیجئے محتلی جماعتوں کو دیکھ لیجئے ہم شخصیت پسندی کی اتنے عادی ہوگے کہ ہم دوسرے شخص کی کوئی بھی حقیقت کو اس کسی حق کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ابتیار نہیں ہیں تاثبات کے نقصانات اگر دیکھے جائے اگر اس کی تاریخ کی روح گردانی کی جائے اس کے آزا صفات کو پڑھڑا جائے تو ہزار صفات ہمیں سیاہ ملیں گے انبیاء اکرام سے انبیاء اکرام علیہ السلام اور جو صالحین بندوں کی اصلاح اور عدایت کی راہ میں یعر معمولی طور پر انہیں سامنا کرنا بڑا ہمارے جو انبیاء تھے تاثبات کے باعث بے شمار قسم کی خون ریزی ہوئی اکوک کا زیان ہوا ظلم و ستم کا رواج قائم ہوا تاثبات کے باعث امت کی جو تاوانائیاں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں موزر صامی نے اکرام تاثبات جو میرا بیسک نکتہ ہے جس پہ میں فوکس کرنے جا رہا ہوں کہ تاثبات جو ہے یہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر ترقیاتی اسکیموں میں تاثبات گس جائے تاثب گس جائے تو ایسی جو ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پایا یہ تکمیل نہیں ہو سکتی بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غرور کی پیاس کو بجانے اور اپنی اندرونی کمی کو چھپانے یا اپنے جو ناتجربہ گاری ہے اس کو چھپانے کے لیے اپنی صلائطوں کی کمی کو چھپانے کے لیے اپنی نکامی کا جواز پیش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ تاثب کا سارا کر لیتے ہیں ایسا کرنے والے معاشرے کے اندر آپ کو بعض دیندار لوگ بھی نظر آتے ہیں سیاسدان بھی نظر آتے ہیں آپ کو دانشور بھی نظر آتے ہیں اور آپ کو مختلف مقاطب فکر سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہماری نکامیاں ہیں یا ہمارے اندر جو کوئی ہماری ناتجاب تجربہ گاری ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم تاثب کا ساتھ نہ لیں بلکہ ہم وجہ ڈونے کہ کس وجہ سے ہم ناکام ہیں ہم وجہ ڈونے کہ ہمارے ناکام ہونے کی وجہ کون سی ہے وہ کون سے عوامل ہوں گے جن کو برو اکار لاتے ہوئے ہم اب ترقی کی راہ کی طرف گمزن ہوں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم تاثب سے بچیں دوا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں امن قائم کرنے والا حقیقت پسند اور معاملہ فہم شخص بنائے اللہ ہماری رینمائی فرمائے اور ہمیں اپنی تربیت کے لیے ممکنہ ذرائع دلاش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم کو عمد اطاف فرمائے مجھے امید ہے موضوع سامین اگرام کہ آج کا موضوع جو تھا وہ آپ کے لیے بڑا ہی پورا سر رہا ہوگا آپ کی تربیت کے لیے کافی فائدے مند رہا ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک آپ مجھے اجازت دیں گے اللہ آپ کا حموہ ناصر ہو والسلام بہت ساری دعاوں میں گیا دے